اس سمیں آپ ہریانہ کے کرنال سے بڑی خبر دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کرنال ویکنگ نیوز نے کل ایک بڑی خبر آپ کو دکھائی تھی کہ سی ایم سیٹی کرنال میں ایک بڑا آٹا گھوٹالا سامنے آیا تھا سب سے بڑی بات ہے کہ گریبوں کو دیے جانے والا جو آٹا تھا وہ کس طرح سے کچھ بڑے لوگ یہاں پر جو ایک سکینڈل چلا رہے ہیں اس کا خلاصہ ہونا چاہیے اور جس کو لے کر کرنال ویکنگ نیوز نے بھی پر مقتہ سے یہ خبر دکھائی اور آتھ خوز مکہ منتری منوردال کھٹر جو کرنال سے ہمیں ملے بھی ہیں ان سے بھی ہم نے سوال پوچھا کہ آخر کاری اس معاملے میں کیا کچھ جانچ ہوگی کیونکہ پہلے بھی کئی طرح کی گڑھ بڑیاں اس طرح کی آ چکی ہیں لیکن آج تک اس معاملے میں پوری مانداری سے نشبکتہ سے جانچ نہیں ہوئی ہے اور ہماری اپیل ہے آپ سب سے دیش بھر کے لوگوں سے تمام ہریانہ کے لوگوں سے تمام کرنال کے لوگوں سے جتنے فیس بک گروپ آپ کے پاس ہے جتنے ورڈس ایپ گروپ ہیں اس میں خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ کہیں نہ کہیں جو گریبوں کے موہ سے آٹا ہے راشن ہے دال ہے تیل ہے جو لوگ نکالتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف نشچے طور پر سکت کاروائی ہونی چاہیے اور اس بارے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خوز جو ڈی ایف ایسی خادی اپورٹی ڈپارٹمنٹ کے کرنال کے جو آفیسر ہیں انچارج ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انیل سر ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک بڑا معاملہ کرنال میں سامنے آیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ مکہ منتری کا ویدان سبہ چھتر ہے اور کہیں نہ کہیں جس طرح سے گریبوں کو دیا جانے والا جو آٹا ہے ہزاروں کلو آٹا کہیں کونٹل کے حساب سے وہ کرنال کے ایک گودام سے برامت ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سوالیا نشان خادی اپورٹی ڈپارٹمنٹ پر بھی جاتا ہے ان ڈپو ہولڈرز پر بھی جاتا ہے کہ آخر کار اتنی بڑی گڑ بڑی کرنال میں چل رہی تھی یہ جو آپ نے بتایا ہے گودام سے ملا ہے یہ اصل میں ایک آٹا چکی ہے جس میں ایک ویجے کمار نام کا وقتی ہے جو کہ پہلے بھی ایسے کاریوں میں سلیمت رہا ہے اور جب اس کے آٹا چکی میں یہ آٹا پہنچا ہے اسی سمیعہ CIA سٹاف کو ایک خبر کی گئی اور CIA کی طرف سے میرے پاس فون آیا ہم نے اپنے سٹاف کو بھیج کے وہاں پر اس کو آٹے کو سیل کروا دیا تھا یہ آٹا جو ہے تین سو بیس کوئنٹل پچھتر کلو وہاں سے پرابت ہوئا ہے جو کہ پچیس کلو پندرہ کلو اور پانچ کلو کی تھیلیوں کے اندر اپلپت ہے تو یہ آٹا ہے ہمارا سارا کا سارا سیز کر کے ہم نے اپنے گوڑاؤن میں رکھوایا اور اب ہم اس جو آٹا ہے اس کی کٹیگریزیشن کرا رہے ہیں کہ کس کس فلور مل سے یہ آٹا ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم ان جو ایریاز ہیں جن میں یہ آٹا سپلائی ہوا ہے ان ایریاز میں بینفیشریز سے پوچھ کر کہ بھی یہ آٹا انہیں ملا یا نہیں ملا تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ کس ایریاز کے ڈیپو ہولڈرز نے یہ گڑبڑی کی ہے اگر ان کی طرف سے گڑبڑی ہوئی ہے تو ہم ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کر کے ایریاز کروائیں گے اور ان کے خلاف ہم جو ہے ڈیپو کینسلیشن کی پرسط چلائیں گے سمجھتے ہیں کہ کہیں سالوں سے یہ کام چل رہا تھا جو اتنے بڑے سطر پر گھوٹالا سامنے آیا ہے دیکھیں تین سو بیس کونٹل جو ہمارے پاس ملا ہے اتنی بڑی ماترہ میں آج تک کبھی بھی جو یہ پہلے تو آٹا خیر تھا ہی نہیں جلے کے اندر پہلے گیون ملتا تھا تو آٹا ہے اس کے بارے میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آٹا سیلڈ آٹا اس کے اندر ملا اور جو ہمیں جانکاری ملی ہے یہ جو ویجے کمار ہیں یہ اس آٹے کی تھیلیوں کو چینج کر کے اپنے تھیلیوں کے اندر بھر کے یہ آٹا بیچنے کی فراک میں تھا جو ہم نے اس کے پاس پہلے دو بار ریڈ کی تھی تب یہ پکڑا نہیں گیا اس بار تیسری بار جب ایک مخبر نے اس کی کمپلیٹ دی ہے تو یہ سی ای ای سٹاف نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے خلاف کاروئی جاری ہے سر ایک اور جانکار یہ ملی ہے کہ جو دکاندار ہے پہلے بھی کئی بار دال گھٹالے میں سامل رہا ہے جو گریبوں کو دیے جانے والا راشن تھا دال تھا وہ بھی کئی سینکڑوں کلوں کے حساب سے اس کے پاس برامد ہوئا تھا ہم نے تب بھی ایک خبر کری تھی سالوں پرانی بات ہے اور کہیں نہ کہ اس میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ خادے پورتی ڈپارٹمنٹ کے کچھ ادھکاری بھی جو انسپیکٹرز ہیں وہ کہیں نہ کہ اس میں سامل تھے کیونکہ جن کا ذمہ ہوتا ہے اس معاملے میں جانچ کرنے کا آخر کار ڈپو ہولٹرز کے پاس اگر وہ بائیومیٹرک سسٹم سے جو خاص طور پر آج کل تو بائیومیٹرک سسٹم سے آٹا دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی ماترہ میں کس طرح سے جو گریبوں کو دیے جانے والا راشن ہے وہ باہر دکانوں میں کھلے آم بک رہا ہے آٹا ہی نہیں بلکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہیفرڈ کا تیل کھلے آم جو ہے کالا بجاری ہو رہی ہے کرنال میں ہر دکاندار سستی بوتلے لے کر کس طرح سے مہنگی بوتلے بھیج رہا ہے اس پر آج تک کیوں کاروائی کیوں نہیں کی گئے جیسے کہ آپ نے بوچھا کہ یہ پہلے بھی یہ جو ویجے کمار ہے سلیمترہ ہے تو ہمارے کو بھی ریپورٹ ملی ہے کہ ایک بار کوئی دال کا سکینڈل ہوا تھا اس میں بھی یہی ویکٹی انوالڈ تھا تو یہ پرانا سکینڈلائزڈ پرسن ہے جو یہ ایسے گلت کام کرتا ہے اس میں جو ہمارے پاس کبر ملی ہے کہ کچھ بینیفیشریز ہیں جو کہ ڈیپولڈر کے پاس آٹا نہیں لینے آتے یا گہو نہیں لیتے ہیں یا تیل نہیں لیتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں لیکن وہ پروسس الگ ہے ایک نارمل بزنسمن جس نے کی جو سبسیڈائزڈ آٹا یا تیل ہے اسے اپنے اگر شاپ میں رکھا ہے اور وہ اسے سیل کر رہا ہے وہ ٹوٹلی گلت ہے اور اس کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی اور اس کے اندر جو ہمارے جیسے کرمچاری ادھکاری ہیں اس کے انوالڈ کی بات ہے تو ہم ہم اس کی بھی پوری جانچ کر رہے ہیں کہ اگر مان لو اس کے اندر کوئی وہ پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی سکتے سکت کاروائی ہوگی سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گر آپ کے بھی بھاکے کچھ ادھکاری اس میں پایا جاتے ہیں تو نشپکستہ سے کیونکہ مکہ منطری نے آج پوری مانداری سے کہا ہے کہ اس معاملے کی نہیں اس پاکستہ سے جانچ ہونی چاہیے کیونکہ ایک بڑا معاملہ ہے دیش بر میں ایک خبر فیلی ہے کہ کرنال میں ایک گھوٹالہ سامنے آیا ہے گریبوں کو دیا جانے والا آٹا اگر دوسرے لوگ بلیک مارکٹنگ کریں گے تو انہیں اسی طور پر کاروائی بنتی ہے اگر کچھ آپ کے دپارٹمنٹ کے ادھکاری پایا جاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی سکتے کاروائی دیں گے ہم اس سکینڈل کو اور اس سکینڈل کو دونوں کو نشبک شرام سے آہ روپ سے جانچ کر رہے ہیں کہ اگر اس میں کسی بھی وقتی کی ہمارے کرمچاری یا ادھکاری جو بھی ہیں کسی کی سنلیبتہ اس کے اندر پائی ہے اس کے خلاف سکت سے سکت کاروائی ہوگی میرے کہ میں نے ڈی سی صاحب کو بھی اس کے بارے میں عفغت کروایا ہے کہ ہم اس کی جانچ کس پرکار سے کر رہے ہیں ہمارے جو ڈی ای ف ایسو ہیں ان کے انڈر ہم نے دو انسپیکٹر دو سب انسپیکٹر کی ٹیم بنائی ہے جو اس سمیں ہمارے گوڈاؤن میں جانچ جاری ہے اور وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر کلپریٹ ملیں گے ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جانی لازمی ہے سر کنال میں پچھلے کافی سمیں سے جو ہے آٹا گوٹالا چل رہا ہے پہلے ایک گھٹیاستر کا آٹا جو ہے سب ہی ڈیپو ہولڈرز کے پاس جو ہے برامد ہوا تھا اور اس میں بھی آج ہم نے سوال مکہ منترین سے پوچھا ہے کہ پچھلے معاملے میں بھی آج تک انکوائی کیا بیٹھی ہے کیوں آج تک ان ادھکاریوں کے خلاف کیوں کاروائی نہیں کی گئی اور اب دوبارہ سے ایک اور آٹا گوٹالا سامنے ہے دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹا کی کوالیٹی میں فرق تھا آٹا کی کوالیٹی میں فرق اس لیے تھا جو بینفیشریز تھے وہی کہہ رہے تھے کہ اس میں چوکر کی ماطرہ ہے جو مٹائی ہے وہ اس کی زیادہ ہے گرین کی جو مٹائی وہ زیادہ ہے تو ہم نے ہیفرڈ کو کہہ کے اس کی گرین کی جو ویٹ تھا وہ کم کروا دی تھی مٹائی کم کروا دی تھی تو اس کے بعد سے آٹا کی کوئی کمپلینٹ ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے اس آٹے کے اندر جو پہلے تھا اس کے اندر یہ تھا کہ آٹا پہنچا نہیں تھا اور وہ مشینوں میں سیل دکھا دیا گیا تو تو چھاسٹھ ٹپ اولڈرز ہیں ان کے خلاف ہم نے سسپنشن کی کاروائی کر دی تھی اور ان کے خلاف شوکرز نوٹس کر کے آگے کاروائی جاری ہے اور اس کے اندر جو آپ انکوائری کی بات کر رہے ہیں وہ انکوائری کی جو ہے وہ اے سی اس لیول پہ چل رہی ہے وہ کافی ہائی لیول پہ ہے اور اس کی جو جان کر رہی ہے جیسی پرابت ہوتی ہیں ہم آپ کو ضرور پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ڈالے کے بعد مکہ منتری کے سنگیان میں بھی ماملہ آئے گی بلکل آیا ہوگا جی آج سی ایم صاحب ہمارے کرنال کشتر میں ہی تھے تو یہ آپ نے دیکھا کہ کرنال کے خادے پورتی ویباگ کے جو کنٹرولر ہیں مسٹر انیل کمار وہ ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن سوال بڑا گمیر ہے کہ پوری اگر امانداری سے اس آٹا گوٹالا کی جانچ ہوتی ہے تو اس میں کئی بڑے بڑے لوگ جو شامل ہو سکتے ہیں جن لوگوں کی شئے ہو سکتی ہے ان کے خلاف نشطی طور پر سخت کاروائی ہوگی کیونکہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک ساتھ ساڑھے تین سو چار سو کونٹل آٹا کرنال میں ایک ہی دکاندار میں پایا گیا یہ صرف ایک دکاندار کا آنکڑا ہے اور کرنال میں ایسے کئی کالا بجاری ہیں جو آٹے کا تیل کا دالوں کا کالا کاروبار کرتے ہیں جس میں سینکڑوں کونٹل آٹا دالیں اور تیل ان کے گوداموں میں بھرا پڑا ہے اگر سرکاری خادے پورتی دیپارٹمنٹ اگر پوری امانداری سے جانچ کریں تو ایسے اور بھی بڑے گھوٹالے سامنے آ سکتے ہیں اور کئی ایسے کالا بجاریوں کو جیل کے پیچھے بھیجا جا سکتا ہے لیکن سوال بڑا گمبیر ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں خادے پورتی بھی بھاگ کے کچھ ایک عدکاری اور جو ڈپو ہولڈر سے ہیں ان کی بھی بھومی کا سندے کے گہرے میں ہیں اور جو گریبوں کو دیا جانے والا راشر ہیں وہ کس طرح سے ڈکار جاتے ہیں کچھ لوگ اس لیے ہماری اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں جیدہ سے جیدہ شیئر ضرور کیجئے گا اور خود مکہ منتری نے آج اس معاملے میں ایک ہائی لیول انکوائری کے آدیش دیئے ہیں دیکھنا ہی ہوگا کی کیا یہ آدیش صرف آدیش ہی بن کر رہ جاتے ہیں کیا نشی طور پر ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی ہوتی ہے کمال مڈا کرنال بیکنگ نیوز